جی اس وقت جو ہے رضا حرون جو ہے متعدہ کمی مومنٹ سے تعلق ہے صبائی وزیر ہیں امکم کے اور انہوں نے خصوصی طور پر جو ہے انتظامات کے حوالے سے اور خاص کر گروم مندر جو وہاں کا بھی وزیٹ کیا اور اس کے علاوہ نمیش چرنگی کا بھی جو یہاں پر وزیٹ کیا ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ بارہ ربیو لول کے حضور کیامد مرحبا مرحبا کیا کہتے ہیں انہوں نے اسلام علیکم آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حمل ہے کیا کہیں گے سوالے سے بلکل جس طریقے سے دنیا بھر کے مسلمان اور میں سمجھتا ہوں ساری امت آج کے دن کو مناتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ان کا تشریف لانوں سے رحمتوں برکتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے اوپر ہوا آج کے دن کی یاد کر کے ہمیں جہاں ایک طریق خوشیاں سمیٹنی چاہیے وہیں محبتیں بانٹنی چاہیے ان افرتوں کو ختم کرنا چاہیے حضور کی جو سیرت ہے اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے آج کا دن منانے کے لیے جو خوشیاں ہیں جو تمام چیزیں کی جاتی ہیں تمام کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم خود اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیں کہ حضور کی سیرت پر عمل کر کے ہی نجات ممکن ہے اور حضور کی سیرت پر عمل کر کے عمل کر کے صرف واس کر کے ذکر کر کے اور سن کر نہیں عمل کر کے شاید ہم آپس میں بھائی چہرے کو بھی فروغ دے سکیں اور ہماری زندگیاں بہتر ہوں ہماری آخرت بہتر ہوگی تو بہت مبارک دن ہیں ہر مسلمان کو اس کو منانا چاہیے اور حضور تو ساری امت کے لیے آئے تھے دو جہانوں کے لیے آئے تھے میں سمجھتا ہوں پوری امت تمام انسانیت تمام انسانوں کے لیے بڑی مبارک دن ہے تو جو مانگے وہ آج حاصل کرے گا پائے گا انہوں نے انتظامات کے حوالے سے اپنا سیٹ اپ اور نیٹ ورک لگایا ہے کیمراز ہیں مین پاور ہے فضائی معاینے کا بھی انہوں نے انتمام کیا ہے باقی آپ کو معلوم ہے کہ دہشتگرد پھر دہشتگرد ہے اور وہ اس کا نہ تو کوئی دین ہے نہ مذہب ہے اور ایسے تمام مواقع پر جب اجتماعات ہو تو دہشتگردی کے الٹ زیادہ ہو جاتے ہیں ہم سب کا بحیثیت شہری اور کانون پسند شہری یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے تمام مواقع پر جب اجتماعات ہو رہے ہوں جلوس نکالے جا رہے ہوں خواہ و محرم کے دن ہو ربیل اول کے دن ہو یا اور مواقع ہوں ہم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور چھوٹی سے چھوٹی سی بات کوئی بھی غیر معمولی چیز آپ کو نظر آئے جو روزانہ آپ کو نظر نہیں آتی کسی غیر معمولی واقعے کو دیکھیں کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو مشکوک نظر آئے اپنے قریبی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حلکار کو بتا دیں کوئی ذمہ دار فردوں ایم پی اے ایم این اے کانسلر جو ہمارے علاقائی بڑے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں ان کو پہجا دے تاکہ وہ اتلا قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچ ضرور جائے اور اس پر کرتا ہم سب کو ایسے موقع پر قانون کی آنکھ قانون مطلب پیر ہاتھ سب بننا ہوتا ہے جی رضا حرون صاحب کا یہی پیغامے کے بارے ربیولول کے حوالے سے جو ہے تمام تر جتنے بھی لوگ جلوسوں میں ریلیوں میں شریک ہوں ان کو چاہیے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرنی چاہیے کوئی بھی اگر ایسی خطرناک چیز یا کوئی بھی مشکوک شخص کو دیکھیں تو وہ فوراں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دیں